عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم محترم ناظرین اسلام علیکم آپ کا معیز بان احمد عباد زیدی ایک بار پھر پروگرام لے کے استخارہ اور وظائف بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فیدہ حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے میں ایک بار پھر انہیں خوش حامدید کہتا ہوں محترم ناظرین ہمارا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارہ کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے جب تک کوئی کال نہیں ہے ہم امام زمانہ کی ایک دعا ہے اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ تو میں ملتمیسوں قبلہ سے کہ جی دعا فرمائے جی بسم اللہ وصدقنیہ وعرفان الحرمہ اللہ مجھے توفیق دے نیت صاف رکھنے کی تو یہ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اِنَّمَ الْآمَانُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ مِّرٍ مَا نُوِيَةِ آمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کی جو نیت ہے وہی اس کو ملے گا بیش ہے فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ پس جس کی حجرت اللہ کی طرف ہے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف ہے فَحِجْرَتُهُ إِلَى مَا حَاجْرَ إِلَيْهِ انہوں نے اللہ رسول کی خاطر حجرت کی یہ جنگ میں جا رہے ہیں تو انہوں کو اللہ رسول ملے گا اللہ اکبر وَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ لِدْدُنِيَا اور جس نے یہ کام کیا دنیا کی خاطر یوسیبُوہا تو وہ دنیا اس کو مل جائے گی اللہ اکبر اور عمرتن یا کنید حاصل کرنے کے لیے یَنْ قَحَا تو پھر اس کو کنید مل جائے گی فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَاجْرَ إِلَيْهِ تو یعنی جو اصل میں جو بندہ اللہ رسول کی خاطر گھر سے نکلے جنگ کے لیے جیسے اور سوہ پاک زمانے میں جنگیں ہوتی تھی جہاد تو وہ اگر اللہ رسول کے لیے گیا ہے تو اللہ رسول بھی اس کو مل جائیں گے اگر مالِ غنیمت ملا تو وہ بھی ملی جائے گا وہ بھی ملی جائے گا لیکن جس کی نیت پہلے ہی سے یہی ہے مالِ غنیمت کی ہو ہاں اس کا غنیت کے مطابق عمل آجر ہے جی ہیں بے شک تو فرمایا گیا ہے کہ وَاَقْرِمْنَا بِالْحُدَىٰ وَالْاستَقَامَةِ اللہ حُوَا کبھر اور ہمیں راہِ راست اور ثابت قدمی سے سرفراز فرما وَسَدِّدْ عَلْسِنَتَنَا بِالصَّوَابِ وَالْحِقْمَةِ اور ہماری زبانوں کو خوبی اور دانائی سے بولنے کی توفیق دی زبانے بھی ہمارے کنٹرول میں رہیں جو بولیں اچھا بولیں اور دانائی اور اچھائی کی بات بولیں وَمْلَىٰ قُلُوبَنَا بِالْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ اور ہمارے دلوں کو علم اور معرفت سے بھر دے سرشار کر دے اللہ حُوَا کبھر وَتَحْرِ بَتُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبَحَا اللہ حُوَا اور ہمارے شکموں کو حرام اور مشکوک غزہ سے پاک رکھ الہی آمین وَقْفُ فَعَيْدِيَنَا عَنِ الظُّلْمِ وَالسِّرْقَةِ اور ہمارے ہاتھوں کو ستم کرنے سے وَالسِّرْقَةِ سرکت کرتے ہیں چوری کو دوسروں کا مال چُرانے سے اور اس سے روح دے یعنی اس سے دور رکھ ہمیں وَقْزُزْ عَبْسَارَنَا عَنِ الْفَجُورِ وَالْخِعَانَةِ اور ہمارے آنکھوں کو بدی اور خیانت سے باز رکھ اللہ حیامین وَسْدُدْ عَسْمَانَا عَنِ الْلَغْوِ وَالْغِيبَةِ اور ہمارے کانوں کو چولی اور غیبت سننے سے محفوظ فرماؤں اللہ حیامین وَتَفَضَّلَ عَلَى عُلَمَائِنَا بِزْزُهْدِ وَالْنَسِيحَا ہمارے علماء دین پر زہد و نصیت ارزانی فرماؤں یعنی اگر عالم جو ہیں وہ زہد اور تقوی اور یہ چیز نہ ہو تو پھر دوسروں میں انہوں میں کیا فرق ہے یہ دنیا دار ہوگئے تو یہ ان کو زہد اختیار کرنا چاہیں وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالْرَغَبَةِ اور جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو محنت اور رغبت عطا فرماؤں ظاہر ہے جو طالب علم ہیں اگر محنت سے پڑے گا نہیں توجہ سے دھیان سے رغبت سے نہیں پڑے گا تو ظاہر ہے پھر مقامیاب نہیں ہو سکتا اگر ہوگا تو بس کوئی صحیح مقام نہیں حاصل کر سکتا وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْإِتِّبَاعِ وَالْمُعِزَةِ واز سننے والوں کو نصیحت پکرنے اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرماؤں وَعَلَى مَرْزَ الْمُسْلِمِينَ بِالْشِفَائِ وَالْرَحْمَةِ مسلمانوں کے جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو شفائیہ فرماؤں اور آرام دے وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالْرَعْفَةِ وَالْرَحْمَةِ اور جو مسلمانوں کے مرہومین ہیں ان پر مہربانی فرماؤں رحمت فرماؤں وَعَلَى مَشَاعِخِنَا بِالْوَقَارِ وَالْسَكِينَةِ ہمارے بوڑوں کو ٹھہراؤ یعنی وقار اور تسلی عطا فرماؤں یہ چونکہ مطلب ہے جیسے بوڑے ہوتے جاتے ہیں بندہ تو وہ دوبارہ بچپناہ سے واپس آنے لگتا ہے جیسے بچوں میں وہ جلدی بازی ہوتی ہیں داند گرنا چروع تھے تو اسی طرح پھر ان میں بھی وہ ایک سکینہ اور سکون اور آم ختم ہوتا جاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ان کو وقار اور سکینہ عطا فرماؤں وَالَى الشَّبَابِ بِالْعِنَابَتِ وَالْتَوْبَةِ اور ہمارے جوانوں کو توبہ استغفار کی توبیہ وَالَى النِّسَاءِ بِالْحَيَاءِ وَالْعِفَّةِ اور عورتوں کو حیاء اور پاک دامنی عطا فرماؤں وَالَى الْعَغْنِيَاءِ بِالْتَوَازُعِ وَالْسَاءَ اور جو ہمارے امیر لوگ ہیں جنہیں کے پاس مال و دولت کی فروانی ہے ان کو فروتنی توازو اور سخاوت عطا فرماؤں یعنی دو چیزیں یہ مانگی ہے کہ ان کے لئے جو امیر لوگ ہیں ٹھیک ہے ایک تو پیسے کے وجہ سے آکڑ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو توازو ان کے مانگی ہے کہ بھی پیسے کی وجہ سے وہ مو نہ پھلا لیں اپنا گردن میں سریعہ آج کی زبان میں اکڑ آیاتی ہے گردن میں سریعہ نہیں آنا چاہیے وَالسَاءَ اور ان کو سخاوت کرنے کی بھی اللہ کی رانت خلص کرنے کی وَالَى الْفُقَرَاءِ بِالْسَبْرِ وَالْقَنَاءَ اور جو فقیر ہیں جن کے پاس سال بار کا خرچہ نہیں ہے بِسَبْرِ وَالْقَنَاءَ ان کو سبر اور قنات اتا فرمائے وَالَى الْغُزَّاتِ بِالنَّسْرِ وَالْغَلَبَةِ اور جو مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں غازیوں کو مدد اور غلبہ اتا فرمائے وَالَى الْعُسَرَاءِ بِالْخَلَاسِ وَالْرَاحَ اور جو اُسَرَاء ہیں قیدی ان کو جیلوں سے رہائی اتا فرمائے وَالَى الْعُمَرَاءِ بِالْعَدْلِ وَالشَّفَقَةِ اور جو اُمَرَاء ہیں جو امیر ہیں جو حکمران ہیں ان کو عدل کرنے کی اور رعایہ پر نرمی کرنے کی شفقت کرنے کی توفیق اتا فرمائے الہی آمین اچھا اب یہ امیر ان کا ہو گیا حکمرانوں کا وَالَى الْعَيَّةِ بِالْعِنْصَافِ وَحُسْنِ السِّحِرَاءِ اور عوام کو حق شناسی اور نیک کردار بنا مطلب ہے معاشرہ تبھی صحیح ہوتا ہے جب سب سب کچھ صحیح ہو یہ نہیں ہے کہ حکمران تو وَالَى الْعَيَّةِ وَزْزَوَوَارِ فِذْزَادِ بَنْنَفَقَ حاجیوں اور ظاہروں کو ان کے زادرہ اور خرچے میں برکت نات کریں الہی آمین ٹھیک ہے آج کل تو پھر بھی آسان ہو گیا ہے پہلے سے سارا کچھ اسٹیمیٹ یہ چیز ہوتی ہے تو اس وقت جب گھوڑوں پہ کھچروں پہ اونٹوں پہ جاتے تھے سامان لات کے سامان لات کے اور دو دو مہینے ہو جاتے تھے ڈائی 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 میں تین تین مہینے جلگ جاتے تھے حج کے یہ بہت دور سے جاتے تھے ان کو شارٹر مہینے چھے مہینے ہی لگ جاتے تھے تو نفقہ نانو نفقہ بھی رات بعض دفعہ ختم جاتا زیادہ ہو گیا یعنی ختم ہو گیا کہیں برپ پڑ گئی راستے میں کہیں بارش ہو گئی رکنا پڑ گیا زیادہ تو سفر میں تو ان کے لیے زادہ راہ میں برکتہ فرمو وَقْزِ مَا عُوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمَرَةِ اور ان پر جو حج اور عمرہ تو انہیں واجب کی ہے وہ اچھی طرح ادا کریں اس کی توفیق دیں بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِينَ تجھے تیرے فضل کا واسطہ اور تیری رحمت کا واسطہ کہ تُو سب سے زیادہ رحم کرنے سبحان اللہ مہترم ناظرین ہمارا پروگرام استخارہ وظائف جاری ہو ساری ہے آپ سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں شامل ہو سکتے ہیں پروگرام میں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے جب تک کوئی کال نہیں ہے ہم دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اقوال بھی ہوں گے حدیث بھی ہوں گی تو میں ایک بار پھر ملتمیس ہوں منٹ ہمارے پاس پانچ ہے جی چندی لمحات رہ گئے ہیں تو اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے تو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بہرحال میں ایک بار پھر اچھا قبلہ ہمارے ساتھیں کال ہوں انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم وعلیکم سلام میرے بھائی کون فرمارے ہیں کہاں سے جی میں سیئر مجاہت بات کر رہا ہوں مینچسٹر سنیز جی بسم اللہ تو سر میں کوئی بات جزاک اللہ سمجھ جانے والا ہے سر میں یہ بتانا تھا کہ میرا تھوڑا امیگریشن کا بس اللہ باق کی مرضی سے تھوڑا سا اس میں رکاوٹ آئی ہو یہ تو کوئی ایسا وظیفہ جس کی کوئی ایسا کوئی عمل جو کرنے سے نماز الحمدللہ میں پڑھتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ باق اس پہ ہاتھ رحمت کریں اس کو پڑھنے کے اللہی آمین جی بسم اللہ جی انشاءاللہ جی ایسا ہے کہ نماز پڑھ کے صبح کی اللہم صلح تو ایک سو مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ حلی رجی العظیم یہ آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اول و آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اپنا دائیں ہاتھ جو ہے اپنے دل کے اوپر رکھ لیں ٹھیک ہے اور آپ نے پڑھنا ہے یا فتح ہو یا فتح سبحان اللہ یہ آپ نے ستر مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو وظیفہ بنا لیں ہر روز نماز پڑھیں گے اس کے بعد تصویع دفعات مظہرہ اس کا معلوم ہے آپ کو چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تصویع جو پڑھی جاتی ہے وہ تصویع پڑھ کے تو آپ نے سو مرتبہ یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ الرازی اس کے بعد آپ نے اپنا دائیں آدھ سینے پر رکھنا دل کے اوپر اور پڑھنا ہے یا فتح ہو یا فتح سبحان اللہ یعنی اے راستے کھول دینے والے ٹھیک ہے اس میں دین و دنیا دونوں کی بات ہے تو آپ نیت کریں گے ساتھ کے یہ جو میرے مسائل ہیں اس میں میرے لیے راہ گشا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائی میں ایک اور کوشن کرنا بسم اللہ وہ یہ تھا کہ میں نے مولا علی پاک کو اپنی خواب میں ایک مرتبہ دکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بسم اللہ میں بتا سکتا ہوں یہ خواب آپ جی بسم اللہ جی خبلہ کیا فرمائیں گے جی بتا دیں ہاں ہم خواب کی تعبیریں نہیں یہ بتاتے ہیں تعبیر تو نہیں بتا دیں لیکن ماشاءاللہ اچھا ہی ہوگا جی بسم اللہ فرمائیں جی وہ میں یہ تھا کہ میں اس وقت دیجنشن سینٹر میں تھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرمائیں تو وہ مجھے مطلب خواب مجھے ایسا فیل ہوا مجھے کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت علی باق ہیں تو میرا دوست ان کے دائیں طرف کھڑا ہے اور میں ان کے پاؤں کی طرف پیچھے کر کے کھڑا ہوں اور وہ میرے دوست کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور مجھے دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں اللہ اکبر پھر ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں پھر مجھے دیکھ کے خاموش ہو جاتے ہیں اسی دوران میرے دل کے اندر ایک حسرت سی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھے دیکھ کے کیوں نہیں مسکرات اللہ اکبر تو جب اس کو اس لڑک میرے دوست کو تیسری بار اندر دیکھ کے مسکرات تو جب یہ چیز میرے دل میں آئی تو انہوں نے مجھے دیکھ کے تو انہوں نے مجھے بھی مسکرات ایک مسکرات دے دی اللہ اکبر آگ کھل گئی اللہ اکبر ختم اللہ اکبر آپ کو تو ماشاءاللہ اتنی اچھی بشارت ہو گئی آپ کو جو پریشانی نہیں ہونا چاہیے جل تو وہ جو دوست تھے آپ کے وہ جانتے تھے آپ ان کو جی بالکل میں ان کو جانتا تھا میں یہ آپ کو ابھی بتانے لگا تھا کہ اسی دن جب وہ خواب میں نے اپنے دوست کو بتائی تو دن کے وقت وہ دوست میرا ریٹینشن کوفیسر اس کے پاس آیا اور وہ آکے اس کو کہتا ہے کہ تم میرے رہا کر گیا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اور مجھے وہ دیکھ کے مولا علی پاک کچھ دیر بعد مسکر آئے مجھے پندرہ دن بعد انہوں نے ریلیس کر بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی تو بس میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر جزاک اللہ جی آپ نے مجھے اتنی اچھی انفرمیشن جزاک اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ الہی آمین الہی آمین الہی آمین بہت شکریہ میرے بھائی آپ نے اپنا آپ بھی شیئر کیا اور عبادت بھی ہو گئی ہماری ایک لحاث سے بہت شکریہ آپ کی کول کا قبلہ گفتگو فرمارے تھے ہم میرے خیال سے ہمارے پاس چند ہی لحمات رہ گئے ہیں اگر دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کیا جائے تو جزاک اللہ بسم اللہ 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 اکبر جل اللین یا راحم المساکین اللہ اللہ اکبر ویازل قوت المتین یا غیع سین مستغیسین اللہ اکبر اللہ اکبر ویازل خیران ناصرین اللہ اکبر ایاکہ نعبد ویازل ایاکہ نستئین اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انکان رزکی فی السماء فانزل ہو اللہ اکبر وین کانا فی الارض فاخرج ہو اللہ اکبر وین کانا بیدان فقرب ہو وین کانا قریبا فیسر ہو وین کانا وین کانا یسیران فکسر ہو وین کانا حراما فحلل ہو وین کانا حلالا وین کانا فبارک لنا فی برحمت کیا ارحم راہیم اللہ 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 محمد ان کی ہدایت فرما اگر قابل ہدایت ہیں تو وائلہ یہ مسلمانوں کی مدد فرما اور جو ظالم ہیں ان کو نیست و نبود فرما پروردیگار ہدایت تیوی کو ترقیہ راہیت فرما بار الہ ہم سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما ہمارے آقا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما پروردیگار دنمیا ظلم بہت شکریہ قبلہ جزاک اللہ محترم ناظرین میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کا اپنا پروگرام ہے جا کالز کرتے ہیں تو اور خوبصورت ہوئی آتا ہے اگلے ہفتے تک کے لیے ہمارے محترم مہمان مولانا فدہ حسین بخاری صاحب کو اور اپنے مذبان احمد عباد زیدی صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان خدا حافظ